لدک کے گلوان گاٹی میں بیس جوانوں کی شہادت اور نیاندرز میکہ پر چین کے اتکرمن اور لگہ دار بڑھتے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کے مدے پر آج دلی میں پارٹی ادھک سونیا گانی نے موڈی سرکار پر حملہ کیا سونیا گانی نے پی ایم موڈی سے سوال کیا کہ دیش جاننا چاہتا ہے کہ اگر چین نے لدک میں ہماری زمین پر قبضہ نہیں کیا تو ہمارے بیس سینکوں کی شہادت کی اور کیسے ہوئی سونیا گانی نے کہا کہ موڈی سرکار ہماری زمین کو کب اور کیسے واپس لے گی کیا چین دوارہ گلوان گھاٹی میں نئے نرمان کرک ہماری بھو بھاگیا اکھنڈتا کا اولنگن کیا جا رہا ہے کیا پرادر منتری اس تیتی پر دیش کو وشواس میں لیں گے انہوں نے یہ سوال بھی کیا جب چین کی سینہ بھارت کی بھو بھاگیا اکھنڈتا کا اولنگن کر رہی ہے تو کیا ایسے تیتی پرادر منتری نرندر موڈی دیش کو وشواس پر لیں گے سونیا نے گلوان گھاٹی میں شہید ہوئے بیس جوانوں کے سامان میں کانگریس کی اور سے شہیدوں کو سلام دیوسک منایا جانے کے موقع پر ایک پیڈو سندیش میں یہ بھی کہا کہ کانگریس بھارتی سینہ اور سینکوں کے ساتھ مدبوسے سے کھڑی ہے انہوں نے کہا سینکوں کے شوریوں کو نمان کرنے کے لیے پورے دیش میں کانگریس جن اور دیش کے ناغری شہیدوں کو سلام دیوسک منا رہے ہیں میں خود کو ان کے ساتھ جوڑتی ہوں کانگریس شرسنیتا نے کہا لدہ کی گلوان گھاٹی میں چھینی گھسپیٹ کو روکتے ہوئے ہمارے بیس سینک ویرگتی کو پرافت ہوئے دیش ان کے بلیدان کے لیے صدیوہ آبھاری رہے گا ہمیں ہمارے سینکوں کو اور سینہ پر ناز ہے دیش شرکشت ہے کیونکہ ہماری سینہ پرانوں کی آہودی دے کر بھی دیش کی حفاظت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ہماری سینہ اور سینکوں کے پرتی آدربھاو پرکٹ کرتے ہوئے مضبوط کے ساتھ کھڑے رہنے کے سنکلپ کو دھوہراتی ہے سونیا نے کہا آج جب بھارت چین سیما پر سنکٹ کستی تھی ہے تو کینر سرکر اپنے ذمہ دارے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی